وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ سورہ مومنون سورہ نمبر تئیس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُرْ رَبِّ اِمَّا تُرْيَنِّ مَا يُعَدُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میرے رب جس عذاب کا وعدہ ان کافروں سے کیا جا رہا ہے اگر وہ عذاب میری زندگی میں آ جائے رَبِّ فَلَا تَجَلْنِ فِي الْقَوْمِ ظَالِمِينَ تو میرے رب مجھے ان ظالموں یعنی انکار کرنے والوں میں شامل نہ کرنا وَإِنَّا عَلَى نُرْيَنَّكَ مَا نَعِدْهُمْ لَقَادِرُونَ اور جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری طرح قادر ہیں اِدْفَابِ اللَّتِهِ اَحْسَنُ السَّيِّعَا نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَسِفُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائی کو بھلائی سے دور کیجئے ہم ان باتوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو کافر لوگ کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرتے رہیں میرے رب میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں وَعُوزُ بِكَ رَبِّ عَيْنِ يَحْضُرُونَ اور میرے رب میں اس شیطانوں کے اپنے قریب آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں یہ کافر لوگ غفلت میں ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے بعد موت آ جائے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے پھر سے دنیا میں واپس بھیج دے لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَا قَائِلُهَا تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں اللہ کا فرمان ہے ایسا ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جسے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور مرنے والوں کے سامنے قیامت تک کیلئے برزق کا پردہ ہے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر جب دوسری بار سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتداری رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے تو جس کی نیکیوں کا پلہ یعنی ترازو بھاری ہوگا تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جس کی نیکیوں کا پلہ ترازو ہلکا ہوگا تو انہی لوگوں نے ایمان و عمل کے حساب سے اپنا نقصان کر لیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے آگ ان جہنمیوں کے چہروں کو جھلسا دے گی اور لوگ اس جہنم میں بہت بری شکل اور ڈراؤنی صورت والے ہوں گے اللہ جہنمیوں سے پوچھے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھی تو تم لوگ انہیں جھٹلاتے تھے تو تم لوگ انہیں جھٹلاتے تھے جہنمی کہیں گے ہماری رب ہماری بدبختی بدنصیبی ہم پر چھا گئی تھی اور بے شک ہم ہی گمراہ تھے جہنمی کہیں گے ہماری رب ہمیں یہاں سے نکال دے اگر ہم دوبارہ کفر شرک کریں گے تو بے شک ہم ہی ظالم ہوں گے اللہ فرمائے گا اسی جہنم میں ظلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو بات یہ ہے کہ میرے کچھ بندے یہ دعا کرتے تھے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے اے جہنم والو تو تم لوگ ان ایمان والو کا مزاق اڑاتے تھے یہاں تک کہ تمہاری اس حرکت نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان ایمان والو پر ہسا کرتے تھے بے شک آج میں نے ایمان والو کو ان کے سبر کا بہترین بدلہ یعنی جنت دے دیا ہے بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں اللہ مزاق اڑانے والو اور جہنم میں جاننے والوں سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے جہنمی لوگ کہیں گے ہم لوگ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہیں ہمیں اچھی طرح یاد نہیں ہے اور آپ حساب رکھنے والے فرشتوں سے پوچھ لیجئے اللہ فرمائے گا بے شک تم تھوڑی ہی مدت رہے کاش تم دنیا ہی میں یہ جان لیتے تو تم جہنم میں نہیں جاتے لوگوں سے کہا جائے گا کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آوگے تو اللہ بلند والا ہے بڑی شان والا ہے سچا بادشاہ اس کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے وہی عزت والے عرش کا رب ہے اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے بے شک کافر ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے وَقُرْ رَبِّ اَغْفِرْ وَرْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے ناظرین اگرام آسان درس قرآن کے اندر 18 پارے کا چھٹھا رکو ہے جس کے اندر 26 آیتیں ہیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 93 سے آخری آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 تک آیت نمبر 93 اور 94 پر غور کیجئے دعا ہے یہ اے میرے رب جو عذاب کا وعدہ تو نے کیا ہے وہ وقت جب آ جائے مجھے تو ظالم قوم میں نہ اٹھانا یہ دعا کرتے رہی ہے اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے سورہ نترمزی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 33 اللہم انی اصلوکا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین اے اللہ میں نیکی کرنے کے سوال کرتا ہوں برائی چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں یہی تو مانگتا ہوں وَإِذَا عَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَقْبِذْنِي عِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش والا عذاب بھیج کر فیصلہ کر دے تو عذاب آنے سے پہلے ہی مجھے دنیا سے اٹھا لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اب آگے 96 پر غور کیجئے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ادفع باللتی ہے احسن السیعہ برائی کو بھلائی سے دور کرو اگر ایسا ہوگا فَائِدَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَدَا وَتُنْكَانْنَهُ وَلِيُّنْ حَمِيمِ سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چونتیس پر غور کیجئے اگر برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو جو کٹر دشمن ہے وہ بھی جگری دوست ہو جائے گا اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ برے طریقے سے رہے آپ اچھے طریقے سے پیش آئیے پھر آگے ہے آیت نمبر 97-98 پر غور کیجئے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا استعازہ ہے اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھیں اور بھی دعا رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا رب این یحضورون میرے رب میں شیطان کے وسوسے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے قریب آ جائے اور مجھے بھاکائے اس لیے یاد رکھئے گا ہمیشہ اپنا کام شروع کیجئے بسم اللہ سے اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھتے رہی جب گصہ آ جائے کیونکہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کر دینے والی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے سر نبی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر سیون سیون فائب اعوذ باللہ سمیل علیہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اب آئیے غور کرتے ہو چلے آیت نمبر نائنٹی نائن اور آیت نمبر سو پر کافروں کے آرزو جس وقت روح نکالی جاتی ہے اس وقت یہ آرزو کرتے ہیں رب برجعون لعلی آملو صالحہ میرے رب مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں یا پھر قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہی کہیں گے مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں پورے قرآن مجید میں آپ غور کیجئے تو لگ بھگ دس جگہوں پر ایسی ہی آیتیں آئی ہیں سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ٹونٹی سیون ٹونٹی ایٹ سورہ عراف سورہ نمبر سات آیت نمبر ففٹی تھیری سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر فٹی فور سورہ مومنون سورہ نمبر تئیس آیت نمبر نائنٹی نائن اور آیت نمبر سو جو یہاں ہے سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر بارہ سورہ فاتر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر سنتی سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر گیارہ سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر چوالیس سورہ منافقون سورہ نمبر تریسٹھ آیت نمبر دس تو لگ بھگ یہ دس جگہوں پر ایسی آیتیں آئی ہیں کہ تمنا کریں گے آرزو کریں گے کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں میرے بھائیو اس لئے دنیا میں تیاری کر لیجئے تاکہ وہاں آرزو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آیت نمبر 113 پغور کیجئے کہا جائے گا جہنمیوں سے کتنے دن ٹھائرے رہے تو وہ کہیں گے ایک دن یا آدھا دن اور آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے تو اس سے فرشتے بھی مراد ہیں یا جو حساب و کتاب جانتے وہ بھی مراد ہیں پھر اسی طرح آیت نمبر 115 پغور کیجئے کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے جب ایک کلم بیکار نہیں تو انسان کیا یوں ہی بیکار پیدا ہوا ہے جی نہیں مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے پھر آگے ہے آیت نمبر 117 پغور کیجئے کہ کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو کامیابی قسم ایمان میں ہے آخری آیت آیت نمبر 118 سورہ محمدونی سورہ نمبر 22 کی رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین میرے رب مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم فرما تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر موسیقی